بسم اللہ الرحمن الرحیم مشغل نمبر بارہ تاریخ کا ایک سنہرہ باب دیکھیں سوالات کی جوابات لکھئے سوال نمبر ایک دادا جان کیوں گداستے جواب دادا جان کو جیس ستمبر 1965 اسٹری کی جنگ میں شہید ہونے والی شہادہ کی یاد آگئی تھی اس لئے وہ گداستے سوال نمبر دو جیس ستمبر 1965 اسٹری کو کونسا واقعہ پیش آیا تھا جواب جس ستمبر 1965 اسٹری کی رات بہارت نے اچنک پاکستان پر حملہ کر دیا تھا سوال نمبر تین بہارتی پوجھ کو اس جنگ میں کیا نوسان اڑھانا پڑا جواب اس جنگ میں 9500 بہارتی پوجی ماری گئیں ان کے 600 ٹینک اور 144 تیاری تباہ ہوئیں سوال نمبر چار بہارتی پوجھ کے اس جنگ میں کیا مقاسد تھیں جواب بہارتی پوجھ داہور کی ذریعی پوری پاکستان پر خلزہ کرنا چاہتا تھا سوال نمبر پانچ ہم یومی دفاع کیوں مناتے ہیں جواب ہم ہر سال جس ستمبر کو یومی دفاع اس لئے مناتے ہیں کہ اس تاریخ کو پاکستانی پوجھ اور خومی ودن کی حبات کرتے ہوئے بہارت کے حملے کو ناکام بنا دیا تھا اور انہیں پوری شکستی دوچار کر دیا سوال نمبر چھ دی ہوئی ادباس کی معلومت میں تلاش کرے اور انہیں جملوں میں استعمال کرے جواب نمی بیگی ہوئی سردی کی موسم میں فضا میں نمی زیادہ ہوتی ہے خطاب تقریر مہمان خصوصی نیچشن ازادی کی موقع پر حاضرین کو بوجوش خطاب کیا قوضہ ہاں بھی ہونا بہارت لاہور کے ذریعے پاکستان پر قوضہ کرنا چاہتا تھا اپیل درخواست اسلام نے ہائی کورٹ میں انصاب کے لیے اپیل دائر کر دی حکمت عاملی منصوب بندی استاذ صاحب کے اچھی حکمت عاملی کی وجہ سے بچوں میں وطن سے محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا درخواست جواب کے سامنے ٹک اور غلط جواب کے سامنے کراس کا نشان لگائی ہیں دادا جان فرمین راستے اور ان کی آنکھوں میں نمی تھی ٹک بہارت شروع ہی سے پاکستان کی وجود کے خلاف تھا ٹک بہارت پہ صحبات کے ذریعے سے فوٹ پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا والد پاکستانی فوجنی تشمن کو دس دن تک نہر کی اس پارو کے راکھا والد انیس سو پین ساٹھ اس وی کیچن میں بہارت کے نوہ ہزار پانچ سو فوجی مارے گئیں ٹک دی ہوئی جملے سن مفرد اور مرکب جملے جن کر متعارفہ خادمے لکھئے ہیں مفرد جملے استاد صاحب نے بچوں کو صرف پڑھایا میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں مائیکل نے کتاب خریدی مرکب جملے گیتا چھٹی پڑھے لیکن اس نے درخواست نہیں دی اسے چھوٹ لگی ہے کیوں کیوں وہ پسل گیا تھا ابو جان نے ہاتھ تو یہ انہوں نے کانا کہا واحد جمل دی ہوئی الباز غور سے فڑی ہے واحد برکت بخار جمل برکات بخار وہ فردی ہوئی واحد الباز کے آخر میں علیقہ لگا کر ان کی جمل بنائی گئی ہیں جیسے اطلاع سے اطلاعات اور احسان سے احسانات وغیرہ جملوں کے سامنے دی ہوئی واحد الباز کے جمع بنا کر خاری جگہ بھول کریں یومی آزادی کے مقافر ملک پر میں مختری تقریبات کا انقاط کیا جاتا ہے وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ سا انسانوں میں منت نئی اجازات کیے ہمانے ملک میں بہت غصورت سیاہت مقامات ہیں موسمی گرمہ میں ٹھولی مشروعات کا استعمال بڑھ جاتا ہے موسمی گرمہ میں ہم اس کو یہ قاتلات ہوتی ہے سالہ نے تمام سوالات کی درست جوابات دیئے